مونٹریال میں کیوبی کے برقس کوویٹ کی تیسری لہر کا پھیلاؤ کم تیسری لہر کے دوران کیوبی کے علاقوں میں کوویٹ کا رجان زیادہ بڑھے گا اور ایموکس میں گھر میں آگ لگنے سے 72 سالہ ڈولار ڈیس جانبہک 76 سالہ خاتون اسپطال منتقن حالت خطرے سے باہر مونٹریال آسٹرزینی کا ویکسین 55 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو لگوانے کے لئے کوشا کیوبک نے کوویٹ نائنٹین ویکسین کی چار لاکھ حاصل شدہ خراقوں میں سے صرف نصف مقدار ہی استعمال کی پریمیر بیک ٹریک نے آؤڈڈور ماسٹ رولز پر زور دیا جبکہ وزارت سہر نے ویکسین کی اہلیت کو واضح کیا کیوبک میں منگل کے روز 1513 نئے کیسے سامنے آئے اور 15 مزید امواد کی اطلاع محصول ہوئی معروف شیعہ علم الدین اور مولانا شہنشاہ حسین نقوی کے بڑے بھائی مولانا عون محمد نقوی جمعیرات کو انتقال کر گئے وہ گردوں کے عرضے میں مبتلا تھے جبکہ کرونا کے بعد خوش دنوں سے شدید علیل اور ایس آئی یوٹی میں زیرے علاست امیگریشن پناہ گزینو اور شہریت کے وزیر محترم مارکو ای ایل منسینو نے نوے ہزار سے زیادہ ضروری کارکنو اور بین الاقوامی گریجوئیٹس کے لیے مستقل رہائش کے لیے ایک جدید راستے کا اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی وزیر حماد عزر سے وزارت خزانہ اور امیر ایوب سے وزارت توانائی کا چارج واپس لے لیا گیا ہے کرونا وبا آج بھی ایک سو دس افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں مزید پانچ ہزار تین سو چون سٹھ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے مہمن اسوسیشن جدہ سعودی عرب کی جانب سے مقامی ہوتل میں آرمی مہمن دن منایا گیا لانیا تھانا چناب نگر کے علاقے برج ملکہ میں فائرنگ سے چالیس سالہ شخص قتل لیا میں امن و امان کے قیام جرائم کا بھی کن اور عوام کے تحفظ کو یقینے بنانے کے لیے زلی پولیس لیا کا پاور شو ڈی پیو لودران سعید قرار حسین کے ہدایت پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فلیگ ماش کیا گیا ملسی ڈی ایس پی ملسی کی امن کمیٹی میمبران کی ساتھ میٹنگ ڈی ایس پی ملسی مہر وسیم احمد سیال نے میٹنگ کی سربراہی کی اسلام علیکم پرائم کانیڈا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رجا سحیل نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر مونٹریال میں کیوبک کے برقس کوویٹ کی تیسری لہر کا پھیلاؤ کم تیسری لہر کے دوران کیوبک کے علاقوں میں کوویٹ کا رجان زیادہ بڑھے گا جنوری کے وسط میں دوسری لہر کے عروج کے بعد سے سبائی حکومت اور مونٹریال کے محکمہ صحت آمانے شہر میں جارہانہ اقدامات اٹھائے جس کے بعد کیوبک سٹی میں کوویٹ کے پھیلاؤ کو محدود کر دیا گیا وزیر سید کرسٹن ڈوبی نے مونٹریال میں ویکسین کے مزید خوراکیں اس خوف سے بجوائیں کہ کوویٹ کی تیسری لہر پہلے اسی شہر میں بڑھے گی مونٹریال میں تیز رفتار ویکسین رول آؤٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر میں 28.96 فیصد آبادی نے جمعیرات کے روز کم سے کم ویکسین کی پہلی خوراک لگوائی تھی اس کے برقس کیپٹل نیشنل خطے میں 24.37 فیصد آبادی نے پہلی خوراک لگوائی تھی اور یہ موقع میں گھر میں آگ لگنے سے 72 سالہ ڈولار ڈینس جانبہک 76 سالہ خاتون اسپطال منتقل حالت خطرے سے باہر مونٹریال کے مغربی جزیرے میں جمعیرات کے روز گھر میں آتش زدگی کے نتیجے میں ایک 72 سالہ شخص کی موت کے بعد مونٹریال پولیس شانبین کر رہی ہے مونٹریال کے افائر شعبہ کے سیکشن چیف فیٹرک فارنل کا کہنا ہے کہ 16 سالہ خاتون بھی گھر میں پائی گئی لیکن انہوں نے ریسکیو کرنے کے بعد اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی مونٹریال آسٹرزینکا ویکسین 55 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو لگوانے کے لئے کوشاں کیوبک نے کوویڈ 19 ویکسین کی چار لاکھ حاصل شدہ خراکوں میں سے صرف نصف مقدار ہی استعمال کی مونٹریال میں حکام ایسٹرزینکا کوویڈ 19 ویکسین کے لئے جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ صوبے میں دو لاکھ کے قریب خراکیں غیر استعمال شدہ ہیں مونٹریال حکام صوبے میں دو لاکھ کے قریب غیر استعمال شدہ ایسٹرزینکا خراکوں کو لگوانے کے لئے جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریمیر بیک ٹریک نے آؤٹڈور ماسٹ رولز پر زور دیا جبکہ وزارت سہت نے ویکسین کی اہلیت کو واضح کیا کیوبک میں منگل کے روز ایک ہزار پانسو تیرہ نئے کیسے سامنے آئے اور پندرہ مزید امواد کی اطلاع موصول ہوئی وبائی امراض کوویڈ 19 کے آغاز کے بعد سے اب تک 33 لاکھ دو ہزار پانسو چوالیس تصدیق کیسے سامنے آئے ہیں جن میں سے دس ہزار ساتھ سو اٹھتر افراد اپنی جان کی بازی ہا چکے ہیں اس وقت اسپطال میں چھ سو اکسٹ مریض داخل ہیں ان چھ سو اکسٹ میں سے ایک سو انسٹ انتہائی نیگے داشت میں داخل ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ستہ سٹھ ہزار سات سو آٹھ ویکسین کی خوراکے لگائی گئی ہیں معروف شیعہ علمی دین اور مولانا شہنشاہ حسین نکوی کے بڑے بائی مولانا آن محمد نکوی جو میں رات کو انتقال کر گئے وہ گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے جبکہ کرونا کے بعد کچھ دنوں سے شدید علیل اور ایس آئی یوٹی میں زیرے علاز تھے مرہوم کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ مام بارگار ازویہ سوسائٹی نازم آباد میں ادا کی جائے گی جبکہ تتفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی دھری اسنا علامہ حسن زفر نکوی علامہ رزی جعفر نکوی علامہ ناظر عباس تکوی علامہ باکر زیدی شبر رزا حیدر اور دیگر رہنماؤں نے مولانا اون نکوی کے انتقال پر علامہ شہنشاہ نکوی سمیت تمام بسماندگان سے اظہارت آزیت کیا ہے امیگریشن پناہ گزینو اور شہریت کے وزیر محترم مارکو ای ایل منسینو نے نوے ہزار سے زیادہ ضروری کارکنو اور بین الاقوامی گریجوئیٹس کے لیے مستقل رہائش کے لیے ایک جدید راستے کا اعلان کیا جو کینیڈا کی معشد میں فال طور پر حصہ ڈالے گا یہ خصوصی کا کہنا تھا کہ ہمیں وبائی بیماری سے لڑنے اور اپنی معاشی بحالی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اس نئے راستے کی توجہ ہمارے اسپتالوں اور طویل مدتی نگے داشت کے گھروں میں لازم مت کرنے والے آرزی کارکنو اور دیگر ضروری شعبوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی گریجوئیٹس پر ہوگی جو کل کی معشد کو آگے بڑھا رہے ہیں بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اہم قبر پاکستان سے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی وزیر حماد عزر سے وزارت خزانہ اور عمر عیوب سے وزارت طوانائی کا چارج واپس لے لیا گیا ہے شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمر عیوب خان سے وزارت طوانائی کی ذمہ داریاں لے کر یہ وزارت حماد عزر کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ عمر عیوب کو وزیر اقتصادی عمر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر خسرو بختیار کو وزیر سنتوں پیداوار بنایا جائے گا ازیار رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر فواد چودری کو وزارت اطلاع کی ذمہ داری دی گئی تھی جبکہ شبلی فراز سے وزارت اطلاع لے کر سائنس اینٹ ٹکنالوجی کی وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا کرونا وبا آج بھی 110 افراد چاند کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں مزید پانچ ہزار تین سو چون سٹھ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینڈر کی جانب سے جاری کردہ دادہ شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران چون سٹھ ہزار چار سو اکاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی کووین ٹیسٹ کی تدار گیارہ لاکھ سات سو پچیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بھر میں مزید پانچ ہزار تین سو چون سٹھ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تدار سات لاکھ پنتالیس ہزار ایک سو بیاسی ہو گئی ہے میمن اسوسیشن جدہ سعودی عرب کی جانب سے مقامی ہوتل میں عالمی میمن دن منایا گیا جدہ کے مقامی ہوتل میں میمن اسوسیشن جدہ سعودی عرب کی جانب سے عالمی دن کے موقع پر ایسو پیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا بقاعدہ اگاہ سلاوت اکلام پاک سے کیا گیا حدیعہ انات کلیم جی تیوئی نے پیش کیا میزبانی کے فرائد سراج آدم جی نے سر انجام دیئے تقریب میں بزنس کمیونٹی اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی مہمان خصوصی مناف عبدالغفار تھے لانیا تھانا چناب نگر کے علاقے برج ملکہ میں فائرنگ سے چالیس سالہ شخص قتل ابتدائی اطلاعات کے مطابق محمد یار والدوست محمد قوم گلوتر سکنا برج ملکہ نے گاؤں میں پانچ اکر زمین ٹھیکے پر لے کر گندوں کاش کی ہوئی تھی جس کا ملزمان فخری فیض اور مظہر کو رنس تھا اور ملزمان نے فائرنگ کر کے محمد یار کو زخمی کیا جو اسپتال میں دم توڑ گیا لئیہ میں امن و امان کے قیام جرائم کا بھی کن اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے زلعی پولیس لئیہ کا پاور شو اس پاور شو میں تمام زلعی پولیس ونگ کے جوان شریک تھے ڈی پیو سعید ندیم عباس کا کہنا ہے کہ معاشر میں انتشار اور امن و امان کو نقصان پہنچانے والے شرپسن اناثر سے آنہ ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ڈی پیو لودران سعید قرار حسین کے ہدایت پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فلیگ مارش کیا گیا اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو شیف لودران قاظم عباس بلوج کی ریپورٹ میں بیسٹر پولیس افیسل لودران سعید قرار حسین کی ہدایت پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے دنیا پر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ کی قیادہ ڈی ایس پی سرکل دنیا پر محمد اسلم خان نے کی فلیگ مارچ میں ایس تا چوتھانہ سیٹی دنیا پر سید فرد عبادشاہ ایس تا چوتھانہ سدر دنیا پر سابر حسین قریشی اور ایس تا چوتھانہ جلالرائی محمد اسماعیل وادے کر پولیس افسران پولیس اہلکاروں ایلیٹ فورس ٹریف پولیس کے اہلکاروں ریسکر ڈبل ون ڈبل ڈو کے جوانوں نے بھی حصہ لیا فلیگ مارچ کے آگاز ڈی ایس پی سرکل دنیا پر کے دفتر سے ہوا فلیگ مارچ مرکزی کازمی چوک فیزانہ مدینہ روڈ سے گزرتا ہوا گلز ڈگری کالج چوک سے مرکزی کازمی چوک دوکوٹا چوک اور کہہ روڈ پکا چوک سے ہوتا ہوا واپس ڈی ایس پی آفس میں اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کے آگاز اس عزم کے ساتھ کیا گیا کہ ہم عمام کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں یہ شو آف فورس شہر پسند اور تخریب کا رہنسر کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ دنیا پر پولیس اپنے تمام وسائل کو بروہ کر لاتے ہوئے تحصیل دنیا پر کو امن کا گوارہ بنائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈکٹر کازم آباس بلوچ پیورو چک پرائن کنیڈا نیوز لوڈران ملسی ڈی ایس پی ملسی کی امن کمیٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ ڈی ایس پی ملسی مہر وسیم احمد سیال نے میٹنگ کی سربراہی کی تحصیل بر سے امن کمیٹی کے میمبران اور نمبر دران کی شرکت ڈی ایس پی ملسی نے میٹنگ میں امن عمد کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی ڈی ایس پی ملسی مہر وسیم احمد سیال کا کہنا ہے کہ امن عمان کو برقرار رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں خبریں آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم کینیڈا ٹی وی